مار تو ایسے بھی رہی ہیں پھر اس طرح مار دیں ہمیں سیدھا میں خود کچھ ہی کروں گا سار ہواہ بدنامی کے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے نہیں بات ہونا تیک یہ نبوں کے روز نہیں لگی بھی ہے نا سمبڈی اس بیہائنڈ دیم ہم دا وائل لائف بورڈ اسٹیبلشمنٹ میں جو سٹرونگ لوگ ہیں وہ ایسی جو وہ پہ نظر رکھتے ہیں اس حسٹری آف ففٹی یئرز ففٹی یئرز ہم پہ یہ الزام وہاں پہ لگا کہ ہم وہاں پہ گندگی پھیلاتے ہیں ایک سو تیرہ پروپرٹیز کی جو کہ اس ایریا میں آتی ہیں ان میں سے صرف دو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیوں یہ سوال ابھی تک ایک میتھ ہے اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا تو ہمارا تو اپنی انویسمنٹ ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں آپ وہ بلڈنگ اٹھا کے نیچے لے جائیں ہمارے ہمسائے ملک میں بھی ہماری جگنس آئی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے آئیکونک ریسٹورنٹ کے گیارہ سو ملازمین کو فارق کیا گیا جو اشرافیہ کی بلڈگی ہوتی ہیں ان کا جب آرڈر ہوتا ہے نا یہ مکڈونل ہی کہا تھا سپریم کورڈ نے گرا دے لیکن دے مینج اور ہم نے سٹاف کو نوٹسز بھی دے دی ہیں اور جن لوگوں کو نوٹسز دی ہیں وہ بچارے روتے پڑتے دورے پڑتے ان کو تو اب سوچے چھ ہزار سات ہزار لوگ اسلام علیکم دوستو ویڈی ٹاگ اور میں ہوں آپ کا حوش شمر سلیم دوستو آفر لانگ ٹائم فائنلی ویر بیک اور اس دفعہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ڈاکٹر امجد صاحب فارمر فیڈرل منسٹر ہیں اور ساتھ میں بزنس مین ہے بہت اچھے نام اگرامی لامنتانہ کا نام آپ نے سنا ہوگا منال کا نام آپ نے سنا ہوگا تو یہ لامنتانہ کی مالک ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اگر نورڈن ایریز میں واپسی بے ایک چکر ہمیشہ وہ مارگرہ ہلز کا لاجمی لگتا ہے بکوز آف دیر ایفرز وکر ان وہاں پر خوبصورت سا ایک طرز تعمیر ایک کیا ہوا ہے ریسٹورانٹ کا تو پچھلے دنوں میں نے ایک نیو سنی کہ منال اور ساتھ میں لامنتانہ بھی یہ دونوں صفحہ حسطی سے جو ہے وہ مٹنے والے ہیں it was heartbreaking for me and for all those جن کی بہت ساری memories جوڑی ہوئی ہیں اس جگہ سے اور میں نے خود وہاں پر بہت ساری مذہب سیلیبریٹ کی ہیں اپنے دوستوں کے اپنے فیملیز کے وہاں پر جا کر کسی کے بردے کسی کے انیورسری تو بہت ساری حسین یادیں وہاں پر جب یہ پتا چلا کہ it was heartbreaking for me تو پھر میں نے سوچا کہ جن لوگوں کو انتنی ایفرٹ کی اس کو زیرو سے کھڑا کیا کیسے شروع ہوا میں شروع سے بتائیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے وہ اور کیسے آپ اس جگہ کے پائنیر تھے اور کیسے سب آپ نے کھڑا کیا اور آج اس نہج پر کھڑے ہیں بہت شکریہ جی تو میں شروع کرتا ہوں پہلے اس اپنی ہسٹری سے تو وہ یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں میرے ایک پارڈنر تھے تو ہی سٹارٹر بیدھ وہ جو کیوس ہوتا ہے نا کھوکھا تو وہ ہی یوز ٹو سب یعنی یہ چائے اور بلینڈے اور سنیکس اور پکوڑ وغیرہ آپ کو پتا ہے یہ جگہ پر جہاں پہ ابھی علام وطانہ ہے اس جگہ پہ اور کچھ بھی نہیں تھا جنگل جنگل تھا تو چونکہ لوگ گزرتے تھے اور وہاں پہ نیچے لوکل عبادیاں بھی تھی تو نائنٹین سیونٹی سکس اس ہسٹری آف ففٹی یئرز ففٹی یئرز اور یہ پچاس سال بعد لوگ گولڈن جبلی مناتے ہیں اور ہماری تباہی کی جبلی منای جا رہی ہے تو اینیوے تو اس کے بعد وہ پھر کیوس چلتا رہا اور نائنٹین نائنٹین نائن میں بقاعدہ لیسنس ملا کیپیٹل ڈیویلیمنٹ آثورٹی سے تو اسٹیبلش ای رسٹورنٹ اوور دیر تو یہ پہلا لیگل مطلب پرمیشن تھی تو اس کے بعد پھر وہاں پہ جو لوگ تھے جو میرے پارڈنر ہیں انہوں نے یہ سب کچھ سٹارٹ کیا اچھا ایک سوال سوری بات کات رہا ہوں اس ٹائم روڈ تھا لوگ آتے جاتے تھے سڑک بغیرہ بنی ہوئی تھی بہت چھوٹی سی روڈ تھی اور یہ کنیک کرتی ہے کے پی کے کو وہاں سے تو وہ چھوٹی روڈ تھی وہاں پہ کئی عبادی ہیں گھو ہیں اس کے اندر تو لوگ آتے جاتے تھے لیکن ٹرانسپورٹ بہت کم ہوتی تھی اور شام کو چھے بجے تو وہاں پہ نا یہ روڈ بند ہو جاتی تھی اس لیے کہ سیکیورٹی پرابلم تھے اور وہاں پہ ڈاکیں پڑھتے تھے قتل بھی ہوئے ہیں اور اس لیے نا پھر کوئی پولیس بند کر دیتی تھی لیکن جب سے نائنٹی نائن سے ہم نے بقاعدہ یہ سلسلہ شروع کیا ریسٹورنٹ کا تو وہ روڈ بھی آہستہ آہستہ کھلی ہو گئی ڈبل ہو گئی لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا سیکیورٹی کے مسئلے ختم ہو گئے اور اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری پوری رات لوگ وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں ملکل ایسے سو سیف اور سیکیور رائٹ ناؤ اس کی وجہ سے یہ ساری رونک آئی ہے اور یہ رونک آپ بھی وہاں پہ آئے ہیں میں تو ان لوگوں کا بھی سوچتا ہوں there are so many people جنہوں نے اپنی نکاح اور شادیاں وہاں پہ کی ہیں تو وہ بھی یادیں ان کے ساتھ ہیں تو اللہ کرے ہم تو اجڑ رہے ہیں لیکن وہ آباد رہے ہیں نہیں یہ بڑا ہارٹ بریکنگ تھا میرے لیے بھی اور ان فیکٹ کے بہت سارے جو ہیں جاننے والے ہیں ریسیدار وہ کہہ رہے ہیں کیار سنائے یہ بند ہو رہی ہیں جگہیں دونوں تو ہم ایک دفعہ آنا چاہتے ہیں ایک دفعہ یہاں بیٹھ کر وہ محول انجوائے وہ فیل لینا چاہتے ہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں اگر یہ خدا نہ خواستہ ہو گیا تو شاید دوبارہ موقع نہ ملے مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں میں خود بھی بہت کم جاتا تھا دوست خود ہی چلے گئے ابھی اتنا پریشر ہے نا رشتداروں کا ابھی سنڈے کو میری وائف کو اتنا اس کی دوستوں نے مجبور کیا کہ یہ تو بند ہو رہا ہے ہمیں آخری دفعہ لے جاؤ در تو مجھے بھی لوگ کہتے ہیں تو لوگ اس میں ہے کہ یہاں اتنی خوبصورت جگہ اتنی اچھی تفریقہ جہاں صرف اسلام آباد نہیں پنڈی نہیں پورا پاکستان ایون ابراڈ دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ اسلام آباد کا فیس ہے اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اس سے ہمارے ہمارے اس کیپیٹل کی ہمارے ملک کی ایک پرجیکشن ہے میں نے بہت سارے گوروں کے ویلوگز دیکھیں گورے آئے پاکستان گھومنے اسلام آباد گھوما پھر وہ کہتے ہیں کوئی آئیکونک جگہ پر لے کے جاؤ اور میں نے ایک سارے اتنا سستہ ان کے ساتھ تو سستہ ہی ہوگا کہ کھانا مل رہا ہے اتنی بلندی پر جا کر آپ کو اور آپ انجوائے کر رہے ہیں اسلام آباد کی بار نہیں کہا رہا پورے پاکستان میں اس طرح کی ایکونک سپیس نہیں ہے جہاں سے آپ ایک تو ویدر کو انجوائے کرتے ہیں پھر آپ پورے شہر کیپیٹل کو دیکھتے ہیں جو کہ موڈرن سٹی ہے اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں تو پھر کھانا بھی اچھا ان کو مل جاتا ہے اور اتنا ایکسپنسیب بھی نہیں ہے تو یہ گھرے تو الگ رہ گئے میں چائنہ میں کئی دفعہ گیا ہوں اب چائنیز پہ اتنا زیادہ ٹک ٹاک پہ وہ دکھاتے ہیں اتنا زیادہ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں یہ تو باتیں ہوگی نا ایک گیسٹ کے پوائنٹ ویو سے ایک ٹوریسٹ کے پوائنٹ ویو سے ٹھیک ہے ایک کلائنٹ کے کسٹمر کے پوائنٹ ویو سے what about دوست جو کہ وہاں پہ کام کرتے ہیں کہ وہاں کے جو برکر ہیں بہت دکھ ہے ریلی اس کا کیسے میں بیانت ہو کیسے ایک مطلب آپ آپ کے ایک جوب لگی ہوئے کہیں پر آپ اس جوب کی بیس پر کئی خواب سوچ لیتے ہیں بچارے گریب گھروں کے کوئی کمیٹی ڈال لیتا ہے کوئی پیسے جوڑ آئے کہ میرا بیٹا سکول جائے گا یا بڑے ہو کہ میں کچھ کروں گا تو ایک سینس آف سکیورٹی ہوتی کہ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں گھر کے بالکل پاس ہے میں نے سنا کہ وہاں پر زیادہ در لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ وہیں کی رہائشی ہیں لوکل ہیں وہاں پر نا دو گاؤں ہیں گوکینار تلہارٹ بالکل ساتھ ہیں تو ان دو گاؤں کے جو لوگ ہیں نا ان کو پہلے جوب کے لیے شہر آنا پڑتا تھا اور شہر آنے جانے میں ہی ان کا پانچ سو سے ہزار ڈیلی خرچ ہو جاتا تھا تو اب وہ اتنی جوب اتنی پیسے نہیں ہیں کہ لوگ آئے تنخواہ سے یہ آنے جانے کا بھی خرچہ اٹھائیں اور گھر کو بھی چلائیں ان کے لیے تو ایک نعمت بنی کہ وہ ان کے گھر میں ہی جوب مل گئی پھر وہ لوگ جو ہمارے پاس پچیس تیس سال یا چالیس سال سے کام کرتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے بچوں کو ہم نے پڑھایا ایک انہوں نے خود محنت کی ان کے والدہ نے ہم نے ان کو سپورٹ کیا ان کے بچے بڑے منیجر بن کے ادھر ہی کام کر رہے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں اوپر آتے ہیں کام کرتے ہیں پھر ان کے کتنے گھر ہیں جو کرائے پہ بھی لگے ہوئے جو ہمارا ایڈیشنل سٹاف ہے جو لوکل ہیں انہوں نے گھر دیوے مطلب وہ لوگ پھر ہمارے ہاں سے کھانا بھی جاتا ہے ویسے بھی لوگوں کو سپورٹ ملتی کیونکہ وہ گاؤں والے ہمیں پروٹیکشن بھی دیتے ہیں سیکورٹی بھی ہمیں ان کی وجہ سے حاصل دونوں ریسٹورانٹس میں ٹوٹل کتنے لوگ کام کر رہے ہیں کتنے ورکرز ہیں تقریباً الیون ہنڈرڈ کے قریب ہیں الیون ہنڈرڈ آپ گیارہ سو لوگوں کا دیکھیں اور ان کی فیملیز لگائیں گیارہ سو فیملیز دیکھیں ان میں سے ایک فیملی کا میں کل انٹرو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میرے دس لوگ ہیں جو میری تنخواہ سے گزارہ کرتے ہیں یہ گارڈ ہے ہمارے پاس تو وہ تو چلو دس لوگ ہیں اگر آپ ایوریج پانچ چھ بھی لگائیں تو آپ سوچیں چھ ہزار سات ہزار لوگ کا روزگار چھینا جا رہا ہے جو ان کو ان کے گھر میں بیٹھ کے مل رہا تھا یہ کسی کوئی نہیں سوچتا کہ یار ان لوگوں کا ذریعہ روزگار کیا ہوگا کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک شخصیت کو خوش کرنے کے لیے آپ چھ سات ہزار لوگوں کو بیروزگار کر دیں گے کتنی ستم زیفی ہے ان کے ساتھ کتنی دب کی بات ہے ابھی تک سوال یہ ہے کہ ہم بیٹھے بات بھی کر رہے تھے سلسلے میں کہ ایسا کیوں ہوا کہ ان ریسٹورانٹس کو نشانہ بنایا گیا پہلے میں نے سونا صرف منال کو نشانہ بنایا گیا تھا منال کا صرف وہ کر رہے تھے لیکن لیٹر آن اس کے اندر لامونتانہ کو بھی شامل کر لی گئے سیم کیس میں اور ایٹ دی ویری لیونتھ آر جب ہیرنگ ہوئی بلا جی آپ بھی آجائے لامونتانہ بھی آجائے منال دو چالی رہا تھا اور دونوں کو انہوں نے شوکات اور جہاں تک میری نولیج ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے کوئی ایک سو تیس کی کریف پرپرٹیز ہیں جو کہ نیشنل پارک میں آتی ہیں آرڈینس آپ کو بتا دیں کہ ایک جو سوری آپ کے پاس وہ ہے دکھائیے گزرہ جو عدالت میں ان کا کیس چل رہا تھا انہوں نے ایک سو تیس پرپرٹیز جو ہے نا وہ آتی ہیں ون تھرٹین پرپرٹیز آتی ہیں جو کہ وہ نیشنل پارک میں اس ایریا میں آتی ہیں اور ان میں سے صرف دو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ لسٹ ہے ہمارے پاس ایک سو تیرہ پرپرٹیز کی جو کہ اس ایریا میں آتی ہیں نیشنل پارک میں اور ان میں سے صرف دو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیوں یہ سوال ابھی تک ایک میت ہے اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا تو دوسری باز یہ ہے کہ بہت ہی بےہودہ قسم کا ای تنک ایک شیک نکال کے بتایا گیا کہ نیشنل پارک میں ریسٹورانٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو لاؤ ہے لاؤ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ہوتیل بن سکتا ہے گیسٹ آوس بن سکتا ہے اور کیا تھا بیلنگ بیلنگ بن سکتا ہے بیلنگ بن سکتا ہے بیلنگ بن سکتا ہے یہ ان کے آرڈیننس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو مطلع اپنے پاس سے نہیں کہتے یہ دیکھ لیں یہ لائنہ پڑھ لیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے یہ میں کیمری کی طرف دیکھ کر جو ہیں نہ دکھا رہا ہوں یہ آپ لوگ ویسے بھی میں شیئر کر دوں گا یہاں پر منشن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ہمارے زبان میں بات کرتے ہیں تو ہوتیل کا ورڈ ہم ریسٹورانٹ کے لئے بھی یوز کرتے ہیں ہم ہوتیل جا رہے ہیں ہم ایک ہی سمجھتے ہیں ہوتیل اور ریسٹورانٹ کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں ہوتیل اور ریسٹورانٹ کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں ہوتیل اور ریسٹورانٹ کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں ہوتیل اور ریسٹورانٹ کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں ہوتیل اور ریسٹورانٹ کے لئے ہوتیل تو یہ بڑی بےہودہ سی ہے جب ہمارے ہمارے معاشرے کا یا ہماری سوسائٹی کا ہمارے ملکہ ایک بڑا علمی آئے کہ جب کوئی ایک پاورفل شخص وہ خدا نہ خواستہ اللہ میرے مرے خواگ ایسے ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ کن کہہ دیت ہے نا پاکستان میں آگے تو وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے آڑے میں کوئی جو ہے نا وہ قانون نہیں آتا پھر اس کے آڑے میں کوئی سنننے پسند کرتا ہے اور نہ اپنے فیصلے سے کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے پھر سارے فیصلے اس کے مطابق چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ساری شکیوں اس کے مطابق فیصلے بھی اور قانون بھی اس کے مطابق چینج ہو جاتا ہے تو ابھی تک ہمیں چونکہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے کون کروانا چاہ رہا ہے ایک گمان ہے کہ شاید کوئی ایسا شخص ہے جو کہ یہ جگہ ایکوائر کرنا چاہتا ہے آپ دونوں کی اور وہاں پہ کچھ بنانا چاہتا ہے اس کے لئے سارے چیزیں ہیں لیکن اپیرنٹلی جو وائل لائف والے ہیں وہ مدعی بنے ہوئے ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے یہ وائل لائف کی طرف سے ہی سب کی آئی ہے وائل لائف بورڈ ہے ہمارا اسلام آباد کا اوکی which was made in 2015 ہمارے ریسٹرنٹ بننے کے بعد یہ بورڈ بنا ہے اچھا تو بیسیکلی تو اس بورڈ کو فیلال یہ ابلائز کیا گیا ہے یہ بورڈ کو یہ ہینڈ آور کیے جا رہا ہے یہ زمین بھی جو نیشنل پارک کی تھرٹی ون تھاؤزن نیکڈ زمین ہے یہ بھی ان کو دی جا رہی ہے اور یہ پرٹیکلر یہ جو دو ریسٹرنٹ ہے یہ بھی بند کر کے انہی کو ہینڈ آور کرنے کا یہ آرڈر ہوا ہے اچھا آپ مجھے نقشہ دکھا رہے تھے ایک نیشنل پارک کا جو کافی بڑا بنا ہوا ہے اس کے اندر اسلام آباد کلب بھی آتا ہے اس میں اسلام آباد کلب آتا ہے اس میں گوف کلب آتا ہے اس میں ہارس رائڈنگ کا کلب آتا ہے پولو کلب ہے جہاں پہ پولو کلب ہے جہاں پہ پولو کلب ہے پھر گن کلب ہے شکر پریاں ہے لوگ ورثہ ہے کیا ان کو نوٹس نہیں گئے نہیں گئے ہیں یہ جو ایک سو تیرہ کی لسٹ ہے نا اس کو یہ سب لوگ ہے اچھا یہ سب کے نام ہے سب کے نام ہے سب کو بلایا گیا اور جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا نا کہ یہ مجھتہ کے مسئلہ کیا ہے اصل میں یہ جو منال ریسٹورنٹ ہے اس کا ایشو چل رہا ہے کچھ سالوں سے اس لیے کہ منال کی لیز ختم ہو گئی تھی سی ڈی اے کی اور اس دوران میں آر وی ایف سی جو جی ایچ کیو کا ایک محکمہ ہے انہوں نے کلیم کیا کہ یہ زمین ہماری ہے تو آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں تو منال نے ان کے ساتھ لیز ایگریمنٹ کر لیا جس پر سی ڈی اے پھر کورٹ میں چلے گی کہ یہ تو ہماری جگہ ہے اور وہاں پہ آر وی ایف سی سی ڈی اے کا ایک ایشو چل رہا تھا منال بھی بیچ میں آ گیا اور اسی فیصلے میں جو ہائی کورٹ کا تھا اس میں یہ تھا کہ نیول فارمز اور نیول گوف کلب یہ دونوں بھی غیر قانونی بنتے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے اور منال ریسٹورنٹ کی لیز بھی ختم کی جائے کیونکہ آر وی ایف سی سے انہوں نے غلط کیا اور آر وی ایف سی کو ہم زمین نہیں دینا چاہتے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تقریباً ڈھائی سال پہلے تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں پھر یہ کیس گیا اور سپریم کورٹ نے منال کو ہی بلایا انہی کی ہیرنگ چلتی رہی پھر بیچ میں یہ کہیں سے وائی لائف بورڈ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو منال ریسٹورنٹ ہے یہ ریسٹورنٹ یہاں نہیں ہونا چاہیے اور یہ جگہ ہماری ہمیں نیشل پاک ہمیں دے اور یہ جگہ بھی ہمیں دے دے تو جس پر یہ پھر منال کے وکیل نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے علاوہ وہاں پہ بہت ساری تعمیرات ہیں جو چیف جسل صاحب کہتے ہیں نا کہ نیشل پاک میں تعمیرات منع ہیں منع ہیں ایک لحاظ سے تو منع نہیں ہے کیونکہ آرڈینس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تعمیرات کر سکتے ہیں لیکن شاید ریسٹورنٹ وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ ایک سو تیرہ اور لوگ بھی ہیں انہوں نے سیڈیے کے ثرو ان سب کو بلا لیا کوڑ نے آرڈر دیا یہ سپریم کوڑ کا آرڈر ہے ان سب کو بلایا وہاں پہ جب ہمیں بلایا تو انہوں نے ایک سو گیارہ لوگوں کو چھوڑ دیا اور جو ہم تھے کیونکہ لا منٹینہ کے اندر ہی ہم نے گلوریا جین کھولا ہوا ہے تو انہوں نے منع کے ساتھ لا منٹینہ گلوریا جین کو نتی کر کے کہا کہ یہ سارا ایک ہی کمپلیکس ہے اس کو بند کر دیا جائے حالانکہ یہاں پہ چیف جستر صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ لا منٹینہ اور گلوریا جین یہ ہم نے اپنے پیسے سے بنایا ہے صرف زمین رنٹ کی ہے اور ہمارا کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا نہ سیڈیے سے نہ آر وی ایف سی سے نہ ہمارا کورٹ سے کہیں نہیں ہوا منال کا ایشو تھا ہمیں بیچ میں نتی کر دیا گیا اور ہم اونر ہیں اس کے تو ہمارے ساتھ جیسے آپ منال کی لیز آپ کینسل کر سکتے ہیں لیکن آپ ہمارا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ہم نے خود پیسے سے پروپٹی بنائی ہے آپ نے جو لیز لی ہے وہ سیڈیے سے لی ہے یا فوج سے لی ہے نہیں نہیں سیڈیے سے لی ہے اچھا اب ایک کلیم جو آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ میں آرہا ہے جب پاکستان بنا تو تب کی بات ہے کہ یہ ایریا اس ٹیم کی فوج کے پاس تھا نائنٹین فورٹی ون میں پنجاب گورنمنٹ نے آر وی اف سی کو یہ ایریا دیا تھا جو ان کے جانور ہے ان کے لیے پاکستان تو انیس سو سنتاریس پہ پاکستان بننے سے پہلے یہ فوج کو ملا تھا پھر نائنٹین سکسٹیز میں جو اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ سیڈیے کو دے دیا ٹھیک ہے شاید مجھے اب یاد نہیں کتنا شاید ففٹی یئرز کے لیے یا سمتنگ دیا اس کے بعد جب وہ ٹینئر پورا ہوا تو آر وی اف سی نے وہ واپس کلیم کیا کہ یہ ایریا ہمیں دے دیا جائے تو تب تک منال کس کو رنڈ پے کر رہا تھا پہلے سیڈیے کو کر رہا تھا اور جب آر وی اف سی نے ٹیک آور کر لیا تو انہوں نے کہا ہمیں پے کریں تو وہ ان کو پے کرنے لگا اور ہم نے بھی آر وی اف سی کو پے کرنا شروع کر دیا اچھا بکاز آر وی اف سی اسیو نوٹس ٹو اس کہ ناو دس لینڈ بلانگ تو اس ناو یو ہافٹو پے رنڈ ٹو آر وی اف سی تو اس میں سیڈیے کو بھی پرابلم ہو گیا اس میں سیڈیے کو یہ پرابلم تھی کہ ہماری پرابلم نہیں تھی لامنٹانہ کی سیڈیے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ زمین آپ نے ٹیک آور کر لی لیکن اس پہ جو منال ریسٹورنٹ ہے اس کی کنسٹرکشن ہم نے کی ہے تو یہ ہمیں اس کا جو لیڈ کا ماؤنٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے یا اس کی قیمت ملنا چاہیے یہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا کمپلیکیٹڈ ریسٹورنٹ کی اونرشپ ہو گی لیکن آپ کا جو لامنٹانہ ہے اس کی کنسٹرکشن بھی آپ کی ہے وہاں کی ڈیویلیمنٹ بھی آپ کی ہے اس کے ٹیرسز اس کی پارکنگ اس کی کنسٹرکشن اس کی آوٹوک اس میں تو سیڈیے کا پھر رول پلے نہیں ہوتا سیڈیے کا صرف یہ ایک وہ زمین ہے جو ایک سلوپ میں پہاڑی تھی اور جس کو ہم نے منز کر کے اس کے ٹیرسز بنائے اور اس کا ہم رینٹ پی کرتے جب آر وی ایف سی نے ہمیں کہا تو ہم نے ان کو پی کرنا شروع کر دیا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہائی کورٹ میں کیس ہوا کہ نہیں آر وی ایف سی کرایا نہیں لے سکتی تو ہم نے دوبارہ سیڈیوں کو پی کرنا شروع کر دیا یہ ایسا یہ جیسے کہتے ہیں دو ہاتھیوں کے لڑائی میں شامبت جو ہیں وہ گھاس کی آتی ہے تو ابھی گھاس جو ہے نا وہ اچھا اب اس میں جو لوگ اڈکٹڈ ہیں اس ویو سے ان کا کیا قصور ہے جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب میں نے دیکھا جتنے بھی ناؤ دو نیریز میں لوگ جاتے ہیں واپسی پر ایک چکر یہاں پر ان کا لازمی ہوتا ہے ان کی فوٹوز اور میموریز اور ایچ نیو تنگ یہاں پر اگر یہ ایریا وہ ختم کرتے ہیں لہجے سے اگر خدا نخواستہ یہ اس پر عمل کرواتے ہیں تو یہ سارے کے سارا زمین بوس کر دیں گے سارا سٹرکچر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بند کر کے تو آپ ہمیں دے دیں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جو وائل لائی بورڈ ہے اس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے اس کو خود سے پورے نیشنل پاک کو چلانے کے لیے کیونکہ تھاؤزنڈز آف ایکڑ لینڈ ہے اور ان کے پاس مین پاور پہ کوئی نہیں ہے فرنڈنگ پہ نہیں ہے ایون ان کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں مینج کر سکتے می بی می بی سمبڈی اس بہائنڈ دیم وائل لائی بورڈ اور انہوں نے کہا ہو کہ ان سے خالی کرا لیں اور پھر ہم وائل لائی بورڈ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے وہاں بڑا ہوتل بنا لیتے ہیں آپ کو پتہ یہ جو بڑے بڑے ہوتل مافیا ہے فائیب سیون سٹارز والے تو ان کی تو بہت ریچ ہے اور پھر آج کل ایک اور بھی ایشو ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے پلیٹیکل لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں جو سٹرونگ لوگ ہیں وہ ایسی جو پہ نظر رکھتے ہیں کہ جہاں پہ مطلب یہ ہے کہ انکم بھی ہو جہاں پہ ایک مطلب کیا کہتے ہیں میں سمجھ نہیں ہوں کہ ایک اوریڈی چلتا وہ اڈا جس کو اپنی سباب میں گئے چلتا وہ اڈا جو کہ ہم نے پچاس سال میں ایک اڈا بنایا ہے وہ چلتے ہوئے اڈے کو لے کے آج ریسٹورنٹ ہے کل وہ وہاں پہ ہوتل بنا لے اور رام سے بیٹھ کے پھر وہ گراؤنڈ لیول سے تو وہاں پہ پہلے سڑک نہیں تھی سڑک بھی آئی تینک ہوتل والوں نے چھوٹی تھی اور جو روڈ بھی کارپٹ روڈ یہ بھی گورنمنٹ نے بنی گورنمنٹ نے بنا کر دی تھی یہاں آپ نے یہ سیڈیا نے بنائی سیڈیا نے بنائی ٹھیک ہے اس پہ روڈ بنی اور اس کے بعد لائٹنگ لگی لائٹنگ لگی جو جتنا اس کا ڈسٹنس ہے نا دول کلومیٹر یا کتنا وہ پورے ٹھیک کلومیٹر پہ روڈ لائٹ لگی اور آپ اگر وہاں پہ ابھی بھی جائیں گے تو آپ کو لوگ وہاں پہ کھڑے نظر آئیں گے جو کہ ٹریفک صحیح کرواتے ہیں جو کہ آپ کو ڈائریکشن بتاتے ہیں جو کہ وہاں پہ جو کوڑا وغیرہ ہے لوگ پھینک جاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اس جگہ کو صاف رکھتے ہیں سموت رکھتے ہیں ٹریفک کی روانی کو مینٹین کرتے ہیں انہوں نے ایک پورا سٹرکچر بنایا ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ ان کے سیلریڈ لوگ ہیں جن کو یہ پی کرتے ہیں حالانکہ ان کا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ سرو کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اور یہ ایکسٹر بڑھ ہے نا دیکھا جائے آپ سے ایکسپنس ہے مطلب ہم جو نیشنل پارک کی مینجمنٹ ہے یا جو وائل لائف ہے ہم ان کا کام کر رہے ہیں بسیکلی مطلب یہ کام تو ان کا ہے نا کہ وہ روڈ کو بھی صاف رکھیں وہ پلانٹیشن کو بھی دیکھیں اور وہ پولیس کا کام ہے وہ سیکیورٹی کو دیکھیں لیکن یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں ایک اور بات رہ گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہ یہ الزام وہاں پہ لگا کورٹ میں کہ ہم وہاں پہ گندگی پھیلاتے ہیں ہمارا کوئی ویسٹ منجمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور علاقے کے اندر وہ وائل لائف کو تباہ کر رہے ہیں انیمالز تباہ ہو رہے ہیں انیمالز جو ہے نا وہ پتہ نہیں دور چلے گئے ہیں بھئی ایک اکتیس ہزار اکڑ کا رقبہ اس میں اگر دو اکڑ میں دو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں یا تین اکڑ میں تو کتنے کے جانوروں کو خوف زدہ ہوں گے کہ وہ وہاں سے پیچھے چلے جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ تو ٹریلز ہیں وہ جو نیچے سے ٹریل آتی فور فائی وہ ساری آکے ہمارے ریسٹورنٹ کے پاس آتی ہے لوگ وہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں پانی چائک لے کے وہاں سے پھر گاڑی میں واپس جاتے ہیں تو منال نے ایک کنکریڈ کی سیوریج لائن بچھائی ہے بائی سی ڈی اے اور ہمیں ہمیں وہ فسیلٹی نہیں ملی بیکاز کنسٹرکشن اس بائی آور سیل تو ہم نے اس کا نا کیا کہتے ہیں ویسٹ بینیجمنٹ کا ری سائیکلنگ پلان لگایا ہے اچھا آزار تو ہم ساری جو اس کی ویسٹ ہے اس کو ری سائیکل کر کے اس میں پھر پانی صاف نکال کے وہ بلکہ ان کی پلانٹیشن ہوتی ہے ان کو پودوں کو جاتا ہے نہ کوئی گندگی ہے نہ مطلب کوئی توفن ہے بلکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو وہاں پہ بولی گئی یا کہی گئی یا ہم پہ الزام جگہ آگیا ہے اچھا اب جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے کہ آپ اس کو خالی کر دیں اور ایک بڑا ٹپیکل اس میں ٹیکنیکل بلکہ میں کہوں گا کہ ایک نکتہ ہے کہ آپ کو دیٹیل اس کی ججمنٹ نہیں دی گئی ہے جسٹ آپ کو وہ سنایا گیا ہے کہ آپ اس کو خالی کر دیں شورٹ آرڈر شورٹ آرڈر اس کو کہتے ہیں دیا گیا ہے لیکن دیٹیل ججمنٹ اس کی نہیں آئی ہے کیونکہ آپ اپیل بھی ریویو کا تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس دیٹیل ہو اس میں لوجک اور میرے خیال میں تین منت کا آپ کو ٹائم دیا گیا نہیں انہوں نے کورٹ میں یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہی ان کو ختم کر دیا جائیں ٹھیک ہے وہاں پہ یہی پریشر تھا اور چیئرمنٹ سیڈیو کو بار بار کہا کہ جاؤ جا کے ان کو ختم کر دو ٹھیک ہے تو جس پر پھر یعنی ایک اس طریقے سے آرڈر لیا گیا کہتے ہیں نے کنپنٹی کے بھی اب تم نے جان سے جانا ہے ہاں وہی نا وہ اس طرح تو وہ اتنا وہاں پہ دہشت تھی اتنا پریشر تھا خوف وہ راست کا عالم تھا کہ ابھی کرتے ہو کہ تین مہینے بعد نہیں ابھی کرتے ہو یا نہیں تو جس پر پھر ہمارے بکلا نے کہا کہ مائی باپ آپ ہمیں کچھ ٹائم دے دے کیونکہ وہاں لوگ کام کرتے ہیں ان کو نوٹس دینا سمان اٹھانا ہے تو انہوں نے پھر تین مہینے کا ٹائم دیا اچھا اب شورٹ آرڈر آ گیا ہے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی جب تک وہ نہ آئے تو پروپر اپیل نہیں ہو سکتی اب شورٹ آرڈر کے اوپر ہم نے ایک ریویو فائل کیا ہے کہ ہم وی ریزرف دا رائٹ ٹو اپیل لیکن جب تک ججمنٹ نہیں آئے گی ہم اپیل پروپر نہیں کر سکتے اور اب دو مہینے ایک ہفتہ ہو گیا ہے جانبوچ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے پتہ نہیں شاید وہ آخری دن کریں تاکہ مطلب ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ملے اب تین ہفتے رہ گئے ہیں تین مہینوں میں تین ہفتے رہ گئے ہیں اور ججمنٹ نہیں آئی درزیوں والا کام کر رہے ہیں جو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ درزی جو ہوتے ہیں آپ ان کو سوٹ دیں تو فنکشن جیسے ہوتا ہے تو اسے ایک دن پہلے دیتے ہیں سیم دے دیتے ہیں تاکہ رات کو کہتے ہیں صبح عید ہے تو رات کو دور دے تاکہ وہ کہے کہ کھلا سل گیا کہیں سے تانگ ہو گیا اس کو صحیح کر دے کم کر دے اور یہ بھی بتائیں کہ ہم کتنی مجبوری کے عالم میں یہ کام آپ کا کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں پھر اگلے دن ایوینٹ ہوتا ہے کہ چلو جس طرح میں ملا ہے پھالو پھالو تو ہمارے ساتھ بھی میں لگتا ہے یہ ہی ہو رہا ہے یہاں پر تو مجھے یہ بتائیں کہ آہ میں نے یہ میرے سننے میں یہ تھا جو انچان تک میری معلومات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جب آہ کلیم کیا کہ یا آپ نے کہا کہ ہماری اس کے اوپر اتنی زیادہ ہم نے وہ کروڑوں پر لگائے ہم اس کی کسٹرکچر پہ ہم نے فنی فنی سا آنسر ہے ہاں تو وہ ہمارے وکیل نے اٹھ کے یہ کہا کہ آپ منال کا وہ بند کر رہے ہیں وہ تو 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 ایک میک میں سے دوسرے کو چلا جائے گا تو تو ہمارا تو اپنی انویسمنٹ ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں آپ وہ بلڈنگ اٹھا کے نیچے لے جائیں تو جس پر وکیل نے کہا کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہم کیسے اٹھا کے لے جائیں انہوں نے کہا پھر اس میں سے سریعہ اور انٹے نکال کے لے جائیں یہ بات ایک کتنی بڑی ہستی سے ہوئی ہے پھر صحیح ہوئی ہوگی ہم تو ان کو جو بھی وہ کہیں گے ہم تو ان کو صحیح کہیں گے بکاز ہمارے وہ محسوس بلکل ایسا ہی ہے ہم آرے لیے قابل احترام حساب تو ہم تو ان کی ہر بات کو بجا لائیں گے تین ہفتے رہ گئیں پتہ نہیں اس میں موقع ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا اور ہم نے سٹاف کو نوٹس بھی دے دی ہیں اور جن لوگوں کو نوٹس دی ہیں وہ بچارے روتے پڑھتے دورے پڑھتے ان کو کتنی ان کی نا آہو بکار اور چیخو بکار لوگوں نے آپ جیسے دوستوں نے جا کے اس کو ریکارڈ کیا اور وہ فیس بک یوٹیوب پہ چلی ہے اور آج تو مہران ہوں مجھے میسج آیا کہ انڈیا میں ہمارے ہمسائے ملک میں بھی ہماری جگنسائی ہو رہی ہے انہوں نے انٹسٹان ٹائمز میں آج آرٹیکل چھاب دیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے آئیکونک ریسٹورنٹ کے گیارہ سو ملازمین کو فارق کیا گیا اور ان کی کیا فیزیکل کنڈیشن ہے کہ کس طرح ان کو مطلب وہ دورے پڑھ رہے کتنی ہماری انسلٹ ہو رہی ہے ملسائیہ ملک میں بھی اگر ہم ایک تھیوری کو مان لیں ایک تھیوری کو مان لیں جی کوئی شخص پیچھے ہے جو کہ اس جگہ کو ہتھیانا چاہتا ہے اور اس کے کہنے اس کے اماع پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لہجے سے یہ اگر ہم کہتے ہیں تھیوری ٹھیک ہے تو خدا نہ خاصا جب کل کو دونوں ریسٹورنٹ کو گرائے جاتا ہے اور اس پر فائف سٹار بیلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے کچھ بھی بنایا جاتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم دوبارہ ان کو وہ دے دیں گے جو ہے نا روزگار وغیرہ جوب وغیرہ دے دیں گے سر اس پروسٹر میں میں تین سے چار سال لگیں گے تو وہ چار سال کیا بھوکے مر جائیں تب تو وہ آدھے لوگ ایسی مر جائیں گے بچائے بھوک سے وہاں پہ اپا جائیں یہ تیم ہیں بیوہ ہیں وہ تین چار سال کیا کریں گے جب تک آپ بیلڈنگ بنائیں گے اور پتہ نہیں آپ بناتے بھی ہیں یا نہیں بناتے ہیں یہ کیوری کی بات کرے ہیں جسٹ ان کیس اگر وہاں پہ کچھ بنتا ہے یہ اچھا نہیں تھا وہ ہم ہی کہتے کہ یار یہاں ریسٹورنٹ کا لفظ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں یہاں پہ نا ہوتل ساتھ بنا لیں اور اس کو کنٹینو کریں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم ہی کہہ دیتے اور میں نے تو اس کی پرپوزل بھی بنائی ہے میں نے وائل لائف کو بھی بھیجی ہے میں سپریم کورٹ میں بھی جمع کرانے جا رہا ہوں کہ یار اگر آپ نے ہوتل ہی بنانا ہے تو مجھے موقع دے میں ہوتل بنا دیتا ہوں میں پھر ایسا ہوتل بنا دیتا ہوں جیسے ٹورس ریزورٹ ہوتا ہے جو نیشنل پاک یا جو وائل لائف کے ان کا جو کونسپٹ وہ بھی متاثر نہ ہو میں وہاں میوزیم کھڑا کر دیتا ہوں وہاں پہ میں ایک ایجوکیشن کا جہاں پہ وائل لائف سے متعلق ہوئی ایجوکیشن سرگرمیاں ہوتی میں وہ بھی کر دیتا ہوں مطلب میں تو ہر چیز کرنے کو تیار ہوں اس لیے کہ میرا سیڈی اونر نہیں ہے اس کا اونر ہم ہے تو اس لیے ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم اس کو کنورٹ کریں ایکارڈنگ ٹو دی یور اچھا یہ بتائیں کہ آگے ایک اور آم a Itinkھائے ہائی لینڈ کے نام سے ایک ہستے aitارٹ سے آگے جا کے ریزورٹ ہےپی کے میں continues اچھا وہ میں کی پی کے میں آ جاتا ہے وو اس اس میں نہیں آ 특یٰ ہے دو تین ایں وہ سارے آگے جا جاتے اٹرہ دائنو ویلی اس میں آتا ہے وہ بھیans petty وہ کوئی سیڈیری اچھا ویسے مدی کی بات ان اس کو بھی نوٹس ہو گیا اچھا وہ کہتے ہیں ع Joey میں کبھی کیوں بنائے بھی وہ جا کرو بنایا دائنو ویلی کے وہ اونر ہے. اچھا تو لیکن وہ ابھی نوٹس ایسے ہی ہوا ہے جیسے باقی ایک سو تیرہ پروپرٹیز کو ہوا ہے. نہیں وہ میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے جو لاس ہیرنگ تھی اس میں ڈائنو ویلی اور ایک پائن کوئی سوسائٹی ہے ان دونوں کو بھی بھلایا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے یہ کیسے بنائی زمین کیا اس زمین پر بنا سکتے تھے نہیں کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بھلایا جی ٹی اے جو گلگت development authority ان کو بھی وہ میرا خیال اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں. اچھا بڑی ایک صورتگی کی بات ہے ہمارے ملک کے حوالے سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کراچھی میں ایک نیسلا tower تھا جو کہ پورے کا پورا ایک آرڈر بھی آئی تنگ گرا دیا گیا جو. نہیں آرڈر تو پتا گیا دیکھو آرڈر تو یہ بھی ہوا تھا کہ یہ جو کیا ہے یہ صفح tower ہاں اس کی بھی اوپر سے دو تین منزلیں گرا دی جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ tower تھے جو انہوں نے کہا کہ یہ illegal ہے لیکن ان لوگوں کی شاید پہنچتی کوئی نہیں گرایا گیا وہ کراچھی والا ایک گرا دیا انہوں نے چونکہ ادھر عام لوگ رہتے تھے ان towers میں بڑے لوگ رہتے ہیں اشرافیہ رہتی ہیں جو اشرافیہ کی بیلڈگی ہوتی ہیں ان کا جب آرڈر ہوتا ہے نا they manage یہ مکڈونل نہیں کہا تھا سپریم کورڈ نے گرا دے لیکن they manage انہوں نے ریٹین کر لیا اب اسلامباد کلب ہے اگر سپریم کورڈ میں کہتا ہوں کہ کہے کہ اس کو بند کر دیں یہ initial park میں آتا ہے wildlife کی rules کی خلاف وردی ہے کیا یہ بند ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارے اشرافیہ رہتے ہیں یہ سارے ہمارے judicial کے ججز یہ ہماری establishment ہمارے بیورو کریٹ ہمارے جنرلز حاضر سرور ریٹائج سارے اس کے ممبر ہیں عام لوگ ہماری طرح عام لوگ تو وہاں ممبر ہی نہیں بن سکتا اس کو تو کوئی نہیں کرائے گا لیکن یہ ایک public space ہے public place ہے عام لوگ آتے ہیں اس کو بڑا آسان ہے کرانا کیونکہ ادھر کوئی resust نہیں کر سکتا یا tourism tourism کو promote کرنے کے لیے ساری دنیا میں ہر ملک آگے سے آگے بڑھ کے کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس سے پیسہ کمائے زیادہ ہے ٹھیک ہے government کو ملتا ہے لیکن ہمارے ملک میں tourism کو فروغ دینے کے لیے جو tourism کے لیے دو چار پوائنٹ ہے اس کو خطر کر رہے ہیں اب ناظرین سوچنے کی بات ہے دیکھیں اب میں بہت سارے علاقوں میں ابھی ریسنلی میں شاران فورٹس کیا تھا تو وہاں کی جو خوبصورتی دیکھیں میں بڑا حیران ہوں میں نے کہا یہ یہاں پہ کوئی اچھا ریسٹورانٹ بنا ہو اچھا ہوتیل بنا ہو یہاں پہ کوئی بہت خوبصورت قسم کی ایک structure بنا ہو تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوں گے جن لوگوں نے R&D بنائے ہیں جن لوگوں نے کروڑا پہ لگایا ہے محنت کی ہے ایک پورے کے پورا ایکو سسٹم ڈیویلپ کیا ہے اب یہاں پہ اتنی انسکیورٹی ہے ہم ہمیں بزنس کو لے کے کوئی بھی کسی ٹیم بھی آ کر اس کو گرا سکتا ہے تو بھائی کون انویسٹ کرنا چاہے گا اس مل کے اندر پھر ہم یہ ہی کہیں گے یار ہم اپنی انویسٹمنٹ جیسے ٹیکسٹائل ابھی فیصلہ باد میں کتنی ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہیں سر کوئی پچیس تیس ہزار سے زیادہ بندہ جو ہے نا وہ بلکہ لاکھوں میں گتا رہے ہیں زیادہ ایک ایک فیکٹی میں ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ ہاں ہاں اپنے صرف تارہ کی بات کر رہا ہوں بلکل بند ہو گئی ہیں وہ سارے لوگ جو ہے نا بروزگار ہو گئے اور اس پر آپ دیکھیں گے کوئی میڈیا والا نہیں بول رہا اس ٹیم دو تین نیوز چل رہی ہیں جو آہ وہی عمران خان کی بشرا بی بی کی اور یہ وہ ساری چیز سے ہوئی ہیں ہماری توجہ ہی ساری ادھر لگائی ہوئی ہیں پہلے انہوں نے توجہ لگائی ہوئی تھی وہ کیا نام ہے صرف عمران خان کی طرح اب وہ ایک ہمارے پرانے جنرل صاحب ہے ان کو پکڑا ہے اب ساری توجہ لوگوں کی ادھر لگائی ہے سر میں نے اس سارے آج کی جو ہماری کرمزیشن ہے اس سے میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ کنکلیوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جو آج کیل ہمارا ملک چلا رہے ہیں وہ ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہم پاکستان کو سب سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو آگے لے کے جانے سے پہلے آپ کو جو عوام ہیں اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے اس کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے ساتھ آپ کو لنک کرنا ضروری ہے اور جو سرمایہ کار ہیں جو بسنس مین ہیں جو کہ ایک ملک کا ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں ان کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے آج کوئی بھی حکومتی اہودے دار کسی بھی جو انجمن تاجران ہیں ان کا فیس نہیں کر سکتا ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سب بھرے پڑے ہیں لوگوں کے بزنس بند ہو رہے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں جب اس طرح آپ کو انسیکیورٹی ہے کہ بھائی میرا بزنس آج چل رہا ہے کل ہے ہی نہیں تو کون بھائی کون انویسٹ کر رہے ہیں کون کروڑوں پر اس ملک میں لگائے گا سب ہی بھائی بھاگیں گے نا ابھی برین ڈین اورڈی اتنا ہو چکا ہے میرے بہت سارے دوست بھی جو کہ جن کو میں انٹیلیکچولی بہت سمجھتا تھا یار یہ ملک کا سرمایہ بن سکتے تھے وہ بھاگ گئے ہیں انٹیلیکچول جا رہے تھے اب جتنے سرمایہ کارہ وہ بھی نکل رہے ہیں سرمایہ کارہ وہ جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں تو باقی یہ ٹوٹل معاملہ ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ساتھ میں ہم اپنی بھی سمجھنے کو وہ کیا رہے ہیں اور ہم اپنی اپنا جو فیصلہ ہے کیونکہ میں خود ان کا درد فیل کرتا ہوں ہم نے عوام کی عدالت میں رکھتی ہے یہ عدالت سے تو فیصلہ آگئے باقی عوام کی عدالت میں ہے آپ دعا کیجئے کہ جو بھی ہم سب کے حق میں بہتر ہو بس میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اگر تو ہمارے اس ایشو سے مطابق ہے اگر تو ہم سچ پہ ہیں حق پہ ہیں اور ہم نے صحیح بات کی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں ہماری آواز بنیں اور یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان تک یہ آواز پہنچائیں کہ ظلم زیادتی نہ کریں صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ان گیارہ سو خاندانوں کے ساتھ بھی نہ کریں اور ان لوگوں سے بھی نہ کریں جو اپنی اتنی مشکل ٹینس لائف میں سے چند لمحے نکال کے وہاں آکے اپنا انجوائے کرتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں اور سکون فیل کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے جو ایک ٹینشن دی ہوئی ہے جو اتنی آپ نے ہمارے اوپر بوجھ ڈالیں اس بوجھ سے نکلنے کے لئے آتے ہیں آپ وہ بھی ٹائم ان سے چھین دیں گے تو کائنلی اگر آپ آواز بن سکتے تو ضرور بنیں اور پھر ان لوگوں سے ہم معذرت چاہتے ہیں جن کی خدمت کرتے ہیں کہ اب شاید ہم وہ خدمت آپ کی یہاں پہ نہ کر سکیں تو ناظرین اس بات پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا جسٹ امیجن کریں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی لگا کر سارا سرمایہ لگا کر آپ نے ایک چیز بیلڈ کی ایک بزنس بنایا آپ نے اپنی زندگی کے پچاس سال اس بزنس کو دے دی اس خواب کو دے دی اور ایک رات کو آپ کو سارا بزنس سارا وہ خواب اور ساری جو ہیں امیدیں ٹوٹ جائیں آپ کیسا فیل کریں گے یہاں پر تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی اب ہم موجزہ بچا سکتا ہے جو حالات ہیں جو معاملات ہیں جو سچویشن ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے حکمران کو ہمارے حق میں بہتر کر دیں بہت شکریہ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءالی ویٹی راگ پر اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا اللہ حافظ